بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عمران خان نے جو وکٹری سپیچ دی ہے زمنی الیکشن میں جیتنے کے بعد اس میں جو سب سے اہم بات کی ہے دیکھیں عمران خان نے اس میں بہت ساری باتیں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نیوٹرلز کے حوالے سے اپنی سٹریٹیجی کے حوالے سے اگلے الیکشن کی حوالے سے کہ اس میں کیا کرنا ہے لیکن اس میں جو سب سے اہم بات کی ہے اب عمران خان جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں وہ کیس لے کر جا رہے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا جو ان کے اوپر گیارہ سو عرب کے کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے اور مختلف نویت کے یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ان کے خلاف اب سپریم کورٹ جا رہے ہیں عمران خان اور وہاں سے ان کو بڑا رلیف مل سکتا ہے کیونکہ عمران خان جب بھی گئے ہیں دیکھیں عمران خان کی جو سٹریٹیجی ہے آپ اس کو سمجھیں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کس خوبصورتی کے ساتھ کس انداز سے سیاست کرے ہیں پچھلے تین سے چار مہینوں میں جس طریقے سے عمران خان نے سیاست کی ہے اس میں باقی تمام جماعتوں کو فرق کر دیا اڑا کے رکھ دیا ہے اور یہی عمران خان کی کامیابی ہے اسی سیاست کی وجہ سے عمران خان اتنے پاپلر ہوئے ہیں اور زمنی الیکشن میں جو کامیابی حاصل کی ہے جس میں انہوں نے پندرہ سے سولہ سٹے نکالی ہے اس کا کریڈٹ اسی وجہ سے عمران خان کو جاتا ہے جو انہوں نے پچھلے تین سے چار مہینوں کے اندر سیاست کی ہے اس میں عدالتی محاذ ہو سیاسی محاذ ہو ہر محاذ کے اوپر انہوں نے بڑے ہی زبردست انداز میں جو اپوزیشن جو حکومت کے پارٹیز ہیں جماعتیں ہیں اتحاتی ہیں ان کو اڑا کے رکھ دیا ہے اب عمران خان نے کہا ان کے اوپر سب سے پہلے یہ جو کیسز ہیں یہ جس وجہ سے حکومت میں آئے کہ ہمیں این آر او لے لیں ہم این آر او لے کے یہاں پر اپنے کیسز ماف کروالے اپنے اوپر جو کیسز ہیں عمران خان نے کہا کہ عادی سے زیادہ کابینہ تو اس وقت زمانت کے اوپر ہے زمانتوں کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے اور یہ جو ان کے اوپر کیسز ہیں عمران خان نے کہا یہ جو گیارہ سو عرب کے کیسز ہیں ان کے خلاف میں اب سپریم کورٹ کے اندر جاؤں گا اور سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہوگا اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے شہباس ریف اور حمزہ شہباس دیکھیں ہوا کیا پہلے دن سے عمران خان کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے میری حکومت کو ختم کیا یہ جو سازش کی یہ جو امریکی سازش اور مداخلت ہوئی اس کے بعد میری حکومت کو ختم کیا اس کے بعد آپ نے کن لوگوں کو لاکے بٹھا دیا اور یہ آپ سمجھیں اس بیکراؤنڈ کو آپ سمجھیں گے تو اگر یہ مالا معاملہ آپ سمجھ آتے ہیں تو آپ کو پورا کا پورا معاملہ سمجھ آ جائے گا عمران خان نے کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو لاکے بٹھا دیا جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں بلکہ جس دن تو فرد جرم آئید ہونی تھی اس دن یہ وزارت عزمہ کا حلف اٹھا رہے ہیں یہ شباز شریف اس دن وزرعظم بن رہے ہیں اور اچکن پہن کر یہ اس دن وزارت عزمہ کا حلف اٹھا رہے ہیں جس دن ان کے اوپر فرد جرم لگنی ہے اور ایسا وزرعظم دن برت جرم لگنی ہے اور اس کے بعد وزرعظم ہوتے ہوئے عدالتوں پر پیش ہو رہے ہیں انہیں یہ چاہیے تھا کہ عدالتوں سے پہلے کلیئر ہوتے ہیں عمران خان نے کہا کہ عدالتوں سے پہلے کلیئر ہو یہاں نظام ہی الٹا ہے یہاں حساب کتاب ہی الٹا ہے دنیا میں کئی ایسا نہیں ہوتا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے کلیر کریں جو آپ کے اوپر الزام ہے اس سے آپ کلیر ہوں اس سے آپ کلین چٹ ہاثل کریں پھر اس کے بعد آپ الیکشن میں آئے اور جو بھی آپ نے عدہ لینا وہ حاصل کریں لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر پہلے عدے لیے جاتے ہیں یہاں پر جو پہلے الیکشن لڑے جاتے ہیں اور جو الزام ہے وہ حکومت میں آکے عہدہ لے کر پھر اس کے بعد اس کو ختم کیا جاتا ہے تو یہاں پر الٹا نظام ہے عمران خان نے کہا کہ اسی کے خلاف اب میں سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں اور سپریم کورٹ میں یہ جو ان کے اوپر کیسز ہیں ان کے اوپر جو منی لانڈرنگ کی کیسز ہیں ان کے اوپر جو کرپسن کی کیسز ہیں کک بیکس کے کمیشنز کے اتنے جو ان کے کیسز ہیں ان کو سب سے پہلے تو ختم کرنا چاہیے ان کو نمٹانا چاہیے اور یہ جو کیسز ہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ کو اب نوٹس لینا چاہیے اور اب وہ عمران خان سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں اس معاملے کو اور اس کے بعد حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا جو کیریئر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کیونکہ اب یہ والی جو بات ہے یہ عمران خان نے اتنی زبردست سٹرٹیجی لی اب اس سے پہلے بھی عمران خان سپریم کورٹ کا ذکر کرتے رہے دیکھیں عمران خان نے کب کب سپریم کورٹ کا ذکر کیا پہلے تو وہ کہتے رہے کہ مجھے جو اس دن رات کو عدالتیں کھولی گئیں جو نو اپریل کی رات تھی جس دن میرے خلاف ووٹ اوپ نو کانپیڈنس آیا تھا جب عدم اعتماد آئی تھی آپ نے عدالتیں کھولی رات کو اور رات کو عدالتیں کھولنے کا مقصد کیا تھا عمران خان یہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ رات کو عدالتیں کھولنے کا مقصد کیا تھا میں نے کونسا ایسا الٹا کام کر دیا تھا میں نے کونسا قانون توڑا تھا میں نے کونسا آئین توڑا تھا جس کی وجہ سے آپ کو رات کو عدالتیں لگانا پڑی اسے بھی عمران خان نے پریشر ڈالا سپریم کورٹ کے اوپر عدالتوں کے اوپر اور وہاں سے ریلیف حاصل کیا اب دوسرا معاملہ جو عمران خان نے ہٹایا تھا وہ کیا تھا وہ تھا سائفر والا وہ مراسلے والا وہ خط والا عمران خان نے کہا کہ میں اس خط کو اس سائفر کو اور اس مراسلے کو سپریم کورٹ لے کر جاؤں گا سپریم کورٹ میں ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے گا اور تحقیقات کرے گا کہ اس خط کی حقیقت کیا ہے اس خط میں کیا تھا یہ سارے معاملات اس کے اوپر بھی عمران خان سے کہا گیا کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک پورا پندورا باکس کھل جائے گا دیکھیں یہ بہت چاری اس میں باتیں جو ہیں کردار جو ہیں لوگ جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر عمران خان مراسلے کے اوپر سپریم کورٹ جاتے ہیں وہاں سے اتنے لوگ بے نقاب ہوں گے اتنے کردار سامنے آئیں گے کہ ہر کوئی مو چھپاتا پھرے گا اور جس طرح سے اتحادیوں کو استعمال کیا گیا ان میں ڈالر چلائے گے پیسہ چلائے گیا سب کچھ کیا گیا وہ سب کچھ بے نقاب ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بے نقاب ہوں گے اب اس معاملے بھی عمران خان کو پیچھے ہٹایا گیا ان کو کہا گیا کہ آپ کی تمام معاملات اور باتیں مانی جاتی ہیں اب عمران خان ایک اور معاملہ سپریم کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں اور وہ ہے گیارہ سو ارب کیسز کا دیکھیں یہ جو ان کے اوپر کیسز ہیں یہ کس مقصد کے لیے حکومت میں آئے تھے آپ یہ سمجھیں یہ جو شہباز صریف اور حمزہ شہباز حکومت میں آئے تھے ان کا واحد مقصد یہ تھا کہ ہمارے اوپر جو کیسز ہیں ان کو معاف کروایا جائے ان کو ختم کروایا جائے تو سب سے پہلے آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے آتے ساتھ ہی انویسٹیگیشن بند کرنا شروع کر دی جو جو ان کے اوپر تفتیش چل لی تھی وہ انہوں نے بند کیا جو تفتیش کر رہا تھا وہ بندیں انہوں نے ادھر ادھر کرنا شروع کر دی ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ شروع کر دی ان کے ٹرانسفر ادھر ادھر کرنا شروع کر دی یا پھر یہ بھی ایک حربہ استعمال کیا گیا ان کے جانب سے کہ جو تفتیش کر رہا تھا اس کو کوئی ایسا کیمیکل دے دیا گیا ایسی دوائی دے دی گئی کہ اس کو ہارٹ اٹیک آنا شروع ہو گیا اور وہ مرنا شروع ہو گیا اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے اب عمران خان اس معاملے کی اوپر جا رہے ہیں عمران خان نے کہا یہ آئے کس مقصد کے لیے تھا صرف یہ مقصد تھا کہ آ کے یہ اپنے کیسز ماف کرواتے اور یہ جو پوری ایک سیریز ہے جو واقعات کی وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اپنے کیسز ماف کرانے کی پوری کوشش کی لیکن اس میں نخامی ہوئی اب یہ جو زمنی الیکشن کے اندر ہارے ہیں اس سے تو صاف پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت پبلک ہے عمران خان کی حکومت کے ہوتے ہوئے اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی انہوں نے ایک سے دو مہینے کے اندر کر دی وہ تین ساڑھے تین سال کے اندر اتنی مہنگائی نہیں ہوئی بلکہ ایک دو مہینے میں اس سے زیادہ مہنگائی ہو گئی جس کی وجہ سے یہ عمران میں اب ضلیل ہو رہے ہیں عمران ان کو بددوائیں دے رہے ہیں اب تو شباہ شریف خود مانتے ہیں اب نماز شریف نے کہہ دیا ہے شباز شریف کو کہ تمہاری وجہ سے یہ یہاں تک نوبت آئی ہے یہاں تک حالات پہنچے ہیں کہ اب ہم ہارنا شروع ہو گئے ہیں الیکشن کے اندر ہمیں ہار نصیب ہو رہی ہے ہمیں ہار مل رہی ہے ہم کوئی پتہ حاصل نہیں کرے ہمیں کوئی سیٹے نہیں مل رہی اور عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے اب اس کی وجہ کیا ہے شباز شریف نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر یہ والے حالات بنتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں الیکشن کھول کر دوں گا اسمبلی کو ڈیزولف کر دوں گا لیکن اب یہ بھی مسئلہ ان کے سامنے آ گیا ہے کہ اس وقت اب اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو اس وقت امران خان کی پاپلارٹی کا گراف جو ہے وہ بہت اوپر ہے وہ اسمان کو چھو رہا ہے اس وجہ سے ان کو اب یہ بھی پریشانی ہے کہ اس مومن پہ اس وقت پہ اگر ہمیں الیکشن انانس کرتے ہیں تو اس میں امران خان کلین سویپ کر جائے گا جس طرح سے اب یہ الیکشن کے اندر انہوں نے کلین سویپ کی ہے اسی طرح سے اب وہ بھی کلین سویپ کر جائے گا جنرل الیکشن میں اب یہ پریشانی ان کے لیے سب سے زیادہ بن گئی ہے اسی وجہ سے یہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے ہیں کہ الیکشن سے بچا جائے اور کوئی ایسا حل نکالے جس کی وجہ سے ہم الیکشن میں جیت سکے جو کہ ناممکن نظر آتا ہے موسیقی